کپتان نے لاہور کی اہم پچ پر دو منجے کھراری دیے اتار تیسرے کا انتظار چودری پرویز راہی سپیکر چودری سرور بنیں گے پنجاب کے گورنر ایک مضبوط آپوزیشن کے خلاف کھیل مزید دلچسپ ہو گیا پرویز راہی کے پاس وزارتیالہ کا بھرپور تجربہ چودری سرور پہلے بھی گورنر رہ چکے پی ٹی آئی چیئرمنٹ کی جانب سے دونوں کی بازابتہ نامزدگی عمران خان 18 اگست کو وزیراعظم کا حلف اچھائیں گے فیصل جاوید کی تصدیق پرویز راہی کے مقابلے پر امید وارڈانے کے لیے لیگی قیادت کے بھی صلاح مشورے نون لیگ کے سپیکر پنجاب اسمدی اور ربٹی سپیکر کے لیے حلیف جواہتو سے رابطے نون لیگ کی پنجاب میں پارلیمانی پارٹی کا اطلاع ستوار یا پیر کو بلائے جارے کا امکان آفشور کمپنی آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام عبدالعلم خان نیب میں پیش بولے اداروں کو مضبوط بنائیں گے نیب جب بھی بلائے آنگا میرے خلاف نیب میں درخواست عیاس صادق کے کوارڈینیٹر موجودہ لارڈ میر لاہور نے دی وزیراعظم پنجاب بننے کی کوئی خواہش نہیں عمران خان جو فیصلہ کریں گے دل سے قبول ہوگا کمپنی سکینڈل اور اورنج شرٹرین کی تحقیقات میں نیار رکھ پابلک سیکٹر میں کام کرنے والے پرائیوٹ افراد کی تائناکیوں کا کیس بھی کھل گیا لٹی اے میں تائناک تین پرائیوٹ افسران کے خلاف انکواری شروع نیب میں سولہ اغسط کو طلب کر لیا شیئرمن پی سی بی نجم سیچی پر پی ایس ایل میں مبینہ کرپشن کا الزام تحریک انصاف کا تحقیقات کا مطالبہ رہنما پی ٹی آئی جاوید بدر نے نیب کو خط لکھ دیا سی اے او نشات شونیا مل شہزاد سلیم حاضر ہو نیب نے فواد حسن فواد کے بیان پر شہزاد سلیم کو تیرہ اغسط کو طلب کر لیا نشات شونیا مل سمیا منشا کی ملکیت ہے کس نے کتنا مال بنایا پولیس افسران کو بھی بتانا ہوگا پولیس افسران کے احساسوں کی چھانبین کا فیصلہ آئی جی پنجاب نے تمام افسران سے ریکارڈ طلب کر لیا پولیس سرویس میں آنے سے پہلے اور بعد کی جائداد کی تفصیل دینے کا حکم ناجائز افسران کا کیس آہد شیمہ احتساب عدالت نے پیش عدالت نے ملزم کو گیارہ روزہ جیڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا آہد شیمہ لگو روپے کی اکیس جائدادوں کے مالک ملزم آہد شیمہ نے بھائی کی اکاؤنٹ میں دو لاکھ ٹالر ٹرانسفر کیے نیپ تفتیشی افسر کا عدالت میں بیان عدالت میں کیسز کا رش آہد شیمہ کو عدالت کے باہر دو گھنٹے بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرنا پڑا چودہ اگست کو یوم آزادی نامنانے کا بیان مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے خلاف اندراج مقدمے کے لیے سیشن کورٹ میں دخواست عدالت نے ایس ایچو مرڈل ٹاؤن کو نوٹس کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا خوف نہ ترس نہ ہی ہاتھ کام پے سو اپیلی ماں نے تین سالہ کلی مسل ڈالی فائکہ نے بادامی باگ میں مامتہ کا گلہ گھونٹ کر مریم کا گلہ کاٹ دیا آتلا شہر کی تیسری بیوی تھی فائکہ کا روائے کے بعد موقع سے فرار پولیس نے تحقیقات شروع کر دی تاج باگ میں تیز رفتار پولیس وین شہریوں پر چڑھ دوڑی حد سے میچے افراد زخمی واقع پر شہری مشتہل پولیس کی گاڑی کا گھراؤ توڑ پھوڑ کی کوشش اہل کاروں کے ساتھ ہاتھ اپائی پولیس موبائل کا ڈرائیور نشے میں تھا اینی شاہدین کا الزام مال مفت دل برہم اربو روپے کی ایک حسارے کا شکار پی آئی اے میں مفت ٹکٹس کی لوٹ سیل کراچی سے اسلام آباد کے لیے فنکاروں کو سا ریٹرن ٹکٹ مفت تقسیل سابق وفاقی وزیر مہتاب اباسی کی حداد پر پی ٹی وی وارڈ شو کی تقریب کے لیے مفت ٹکٹس جاری کیے ترجمان پی آئی اے شہباز شریف کے دور حکومت کے شہان آخراجات لاہور نیوز کی خبر پر آڈیٹر حکام ان ایکشن شہان آخراجات اور تحفیت حق کا سپیشل آرڈٹ کرانے کا فیصلہ مہتما خزانہ پنجاب سے سابق دور حکومت میں ہونے والے اخراجات کی تفصیلات بھی طلب سابق دور حکومت میں پنتالیس کروڑ روپے سالانہ اضافی خرچ ہوئے اللہ کا شکر ہے چور لٹیرے حکمرانوں سے نجات ملی شہباز شریف نے دس سال ڈراما کیا عوام کو صاف پانی تک نہ دے سکے انشاءاللہ دیانتدار لوگوں کو زمدانیاں دیں گے جو عوام کے لیے کام کریں گے ڈاکٹر مراد محکمہ خوراک کسانوں کو سہولیات دینے میں ہر ممکن اقدام اٹھائے جمع شدہ ذریع اجناس کا کوئی دانہ ضائع نہیں ہونا چاہیے صوبائی وزیر خوراک سردار تنویر علیہ السکا محکمانہ اجلاس سے خطاب سیکرٹری خوراک شوقت کی بھی بریفنگ سہولیات کے باوجود لاہور تعلیم میدان میں سب سے پیچھے میکٹرک نتائج میں ازلا کے درجہ بندی جاری لاہور پنجاب میں ٹاپ دس ازلا میں بھی جگہ نہ بنا سکا تعلیم میدان میں چکوال پہلے ملتان دوسرے اور رحیم یار خان تیسرے نمبر پر پیف پارٹنر سکولوں کو فنڈز کی ادم ادائیگیوں کا معاملہ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اسوسییشن نے احتجاج کی حکمت عملی تیار کر لی صد ریپ ساش شبیر حاشمی کہتے ہیں فنڈز کی ادم ادائیگی سے تعلیمی نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے سترہ آگست تک ادائیگیاں نہ کی گئیں تو پیف آفیس کے باہر دھرنا دیں گے حکومت بلدیاتی اداروں پر مہربان یونین کیمسلز کے لیے خزانے کا موں کھول دیا شہر سمیت پنزوا بھر کی یونین کیمسلز کے لیے ایک اراب بیس کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہر یونین کیمسل کو تین لاکھ روپے دیے جائیں گے لاہور فتح کرنے کی جنگ بڑے بڑوں کی زمانتیں زبط ایک چوتھائی ووٹ نہ لینے پر ایک سو ساٹھ امیدواروں میں سے ایک سو اکیس کی زمانتیں زبط صرف اٹھائیس امیدوار ہی محفوظ رہ پائے زہ امقادری لیاقت لوچ سمینہ خالد گھرکی جواد احمد اور آجاسم شریف کی بھی سیکیورٹی زبط کر لی گئی قومی اسمبلی کے حروم ادوار نے تیس ہزار روپے سیکیورٹی جمع کرائی انگوری سکیم میں لیگی رہنماؤں کی انتخاب باق میں کامیابی پر زہرانی کا احتوام مری پرویز ملک باو اکتر ماجد زہور فرم رحیل اسکر سمیت دیگر کی شرکت اپلی کی رہنماؤں بولے عوام کی محبت کا جواب ترقیاتی کاموں سے دیں گے پہلے بھی عوام کے خدمت تھی اب بھی یہ مشن جاری رکھیں گے لیسکو سمنبارڈ ڈویجن میں پیغام یونین کے احتمام کا معاملہ ایکسین سمنبارڈ ڈویجن نے مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا لیسکو انتظامیہ نے دس ملازمین کو معتل کیا تھا پنجرہ پود آتھارٹی کا مزر سہت اشیاء پر انوش بیشنے والوں کے خلاف ایکشن پی آئی ای سوسائیٹی جوڑے پلپ سریف پورا بیدیار روڈ گرین ٹاؤن میں چھاپے غیر میاری فلٹریشن پلانٹ ریسٹرانٹ سویٹ شاپ جوس کارنر پانچ شاپ سرب مہر کروا دی گئیں درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے شہر بھر میں شجرکاری مہم جاری قائم مقام چیف جسٹس آئی کورٹ سردار محمد شمی مہند خان نے آہاتہ عدالت میں برگت کا پودا لگایا شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لینے کی اہمیت پر زوگ فلیٹیز ہوتیل میں قومی یومی اقلیت کی مناسبت سے کنونشن سماجی اقلیتی اور سیاسی رہنماؤں کی شرکت میر لاہور بولے انسانیت تمام مذاہب کی بنیاد ہوتی ہے ہمارے ملک میں بہت کچھ ہو چکا آئیں مل کر اس کو ختم کریں کیتھڈرل چرچ میں قومی کمیشن برائے بین المذاہب کے ذریعہ تمام کانفرنس مقردین کا امن بھائچارے کو فروغ دینے پر زور بڑی عید سے قابل بڑی خوش قبری جنگی ورکرز کی سنی گئی مہمہ خزانہ نے عید سے قابل تنخواہیں اور وقائجات جاری کرنے کی منظوری دے دی عید پربان کی آمد شاہ پر کانجرہ منڈی میں کالے بادل کی دھوم شاہ پر کانجرہ میں ایک سے بڑھ کر ایک سونا جانور قیمت بھی آسمان پر منڈی میں قردہ اور کم جانور دیکھنے والے زیادہ سپورٹ فکسنگ کا کیس شاہزے بھسن کی سزا میں مزید اضافہ ایک سال سے بڑھ کر چار سال دس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی برکرا ٹربینل نے سزا میں نرمی کی اپیل مسترد کر دی پروفیسر نے گھٹنے ٹیک دیئے کرکٹر محمد حفیظ کہتے ہیں کٹیگری بی ہو یا ہی پاکستان کے لیے کھیلنے کو دیار ہوں بی کٹیگری میں شامل کرنے پر بوٹ سے تھوڑا خفا بھی ہوں ہماری آن شان اور جان پیارا وطن پاکستان گلیوں اور بازاروں میں سبز حلالی پرچموں کی بہار مارکیٹو میں ملی نغموں کی گونج ہر کوئی جشن آزادی دھون دھام سے منانے کے لیے پورا اور آزادی کا جشن ہر کوئی تیاریوں میں مگن بسارت سے محروم بچوں کا جوش و جذبہ دیدنی گارمنٹ سکول ورائی بلائنڈ کے طلبہ کی ملی نغمے گانے کی بھرپور تیاری لاہور گرامر پالج کنال کیمپس میں بھی یوم آزادی کی تقریب طلبہ کی شامدار پرفارمنس موسیقی